اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکس میں نیم بی ٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں جو ہوں یا خود پورا سکسٹی ایک یا خود پورا اس ایمیلی کانسٹینسی سے یہاں پر میں مجلد بچاؤ تحریقہ امیدوار ہوں اور ہمارا انتیازی نشان جو ہے گیس سیلینڈر ہے آج آپ کے درمیان میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر ہماری یا خود پورے میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا جو وائلیشن ہو رہا اے آئی ایم ایم پارٹی کینڈرڈ جعفر حسین میراج کی جانب سے تو سب سے پہلے تو سترہ تاریخ سیونٹینٹ نومبر کے دن میں ایک کمپلینٹ دیا تھا کہ گروپ آف وومن ایک آٹ آٹ دزدز خواتین مل کے جو ہے کہاں کہاں کے کوئی ٹولی چوکی ہمائن نگر حکیم پیٹ وہاں کے خواتین یہاں پر آکے بستیوں میں جو ہے گھوم رہے ہیں لو خانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کیمپیننگ کریجئے مرد کی کیمپیننگ کریجئے یا لیڈیز کی کیمپیننگ کریجئے آپ کو پرمیشن لینا پڑتا ہے تو یہ لوگ جو ہے روزانہ ایک آٹ آٹ دزدز عورتوں کا گروپ بنا کے گھروں پر ویٹاوٹ پرمیشن بھی جا رہے ہیں اب ہمارے لوگ دیکھ کے کمپلینٹ کر رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر کو کمپلینٹ کرے تو ریٹرننگ آفیسر یا خود پورا اس کے اوپر کوئی آکشن نہیں لے رہے ہیں اے سی پی سنتوشنگر جو ہے نوڈل آفیسر ہے ہیدراباد پولیس کی طرف سے ایک نوڈل آفیسر رہتے جو پورا کمیونیکیٹ کرتے پورے آل پولیس ٹیشنز کو ان کو تقریباً دس بار کمپلینٹ کرنا پڑھا ہمارے کو اے سی پی سنتوشنگر کو جو نوڈل آفیسر یا خود پورا ہے تو ریٹرننگ آفیسر بھی سن کے خاموش بڑھ جا رہی ہیں ان کو بھی خاموش بڑھ جا رہی ہیں پھر اگر فرض کریے ہمارے لوگ جا کے اگر کوئی رکھائے تو پھر ہمارے بدنام کرتے ہیں ارے عورتوں کے پر حملہ کر رہے ہیں عورتوں پر وہ بائیسہ کر رہے ہیں ایسہ کر رہے ہیں تو ہم ہمارے بچوں کو ریسٹرین کریں اس کے بعد میں کچھ لڑکے کیا کیے ویڈیو بنا کے یہ جو الیگل کیمپیننگ ہو رہی اس کے پر ڈسٹریک الیکشن آتھاریٹی جو ہمارے بلدیا کمیشنر ڈسٹریک الیکشن آتھاریٹی ہے رونالڈ روز ان کو بھیجے کمیشنر آف پولیس ہیدر آباد کو بھی بھیجے ان کو بھیجنے کے بعد میں جب یہ اے سی پی سنتوشنگر اور آپ کے ریٹرننگ آفیسر اپنی نین میں سے اٹھ رہے ہیں اٹھ کے جو ہے آکے خالی جاؤ اممہ جاؤ اممہ بلکہ بھیجا دے رہے ہیں جبکہ اگر ہماری طرف سے کچھ بھی وائیلیشن ہو رہا امیڈیٹ ہمارے پر کیس بک کر دے رہے ہیں ہمارے کو شوکاس نوٹیس دے رہے ہیں ہمارے کو دوسری طرف پھر میں ونیس تاریخ کے دن ایک کمپلینٹ کرا یہ جو بی ایل اوز بوت لیول آفیسرز کو چٹھیاں باٹنے کے لیے دیتے ہیں لوگ پورے ایس ایمیلی کانسٹنٹی میں ووٹر سلیپ باٹو بول کے جتنے بھی ووٹر سلیپ بی ایل اوز باٹ رہیں وہاں کے لوکل ایمی ایم کا جو کارپریٹر ہے انہیں وہ پورے بی ایل اوز کو لاکے اپنی پارٹی آفیس میں بٹھا لے رہا ہوں نے تو ہم جو ہے ریٹرننگ آفیسر کو بار بار کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ساپ یہ پورے بی ایل اوز جو ہے لے لے کے لوگ بیٹھ جا رہے ہیں آپ اس کے خلاف میں ایکشن لیو تو جو ڈیپیٹی کمیشنر سنتوشنگر یا خودپورے کا نام بدل کے بلدیا میں سنتوشنگر کر دیا پہلے ڈیپٹی کمیشنر یا خودپورا ہوا کرتا تھا اب جو ہے ڈیپٹی کمیشنر سنتوشنگر تو ڈی سی سنتوشنگر کو بول رہے ہیں who is the ER also الیکٹرال ریجسٹریشن آفیسر بھی ہے انہیں تو یہ تقریباً یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو مر گئے سو لوگ دیڈ ووٹرز ان کی جو سلیپ ہے وہ ایمائے والوں کو دے دے رہے ہیں تاکہ یہ بوکس کرے ایک جو ہے جو شفٹڈ ہاؤز ہے گھروں میں سے چلے گئے سو وہ بھی یہ بی ایل اوز کیا کر رہے ہیں ان کو دے دے رہے ہیں اور ایک جیسا میرے گھر میں جو ہے پانچ اوریجنل نام ہیں اس میں ایک پانچ چھے جو ہے ڈوپلیکٹ نامہ بھی ہے اس کے بھی سلیپاں کیا کر رہے ہیں ایمائے والوں کو دے دے رہیے یہ بی ایل اوز بوت لیول آفیسرز ہے تو یہ بوت لیول آفیسرز کو ہائر کرتے ٹیمپراری طور پر ڈیلی ہزار پانچ سو روپے دیکھے ان کو ڈسٹیبوشن کراتے تو یہ کمپلینٹ میں کیا کیا نائمٹینٹ نومبر کے دن پہلے ہم ریٹرننگ آفیسر کو ریٹرن کمپلینٹ دیے فوٹوز کے ساتھ ایمائے کی آفیس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایمائے والوں کے ساتھ پھر نہیں بلکھے پہلے ہم ریٹرننگ آفیسرز کو دیے کوئی ایکشن نہیں ہوا اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس سنتوش نگر کو ہم دیے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو ڈسٹریک الیکشن تھا آفیسر جو بلیہ کمیشنر رہتے ان کو دیے ہیدرابات پولیس کمیشنر کو ہم دیے اس کے بعد میں چیف الیکٹرال آفیسر تیلنگانے کو ہم دیے اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی دیے ہارٹ کاپی جو ہے میں یہاں سے فیکس کیا میل کیا اور ایک ریجسٹرٹ پوس کیا ٹوٹر پہ کمپلینٹ کیا تو میرے جو ونیس تاریخ کے کمپلینٹ پہ ڈی سی سنتوش نگر ہوئی سے ایار آلسو انہوں آکے ایک جواب دے رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا یعنی بہت صفاف طریقے سے الیکشن چل رہا اور بی ایل اوز جو ہے قیمی نہیں بھٹے کتنے کمپلینٹس اب میں یہاں پر ہمارا جو الیکشن کیمپ آفیس ہے طلاب کٹے میں شاجہ میں بیٹھاوا ہوں میں ہدایت فنکشنال میں میں یہاں پر بیٹھاوا ہوں مستصر ایک ہی کمپلینٹ آ رہی پہلے تو ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہوا پورا ووٹر سلپس کا دوسری چیز یہ ہے کہ انٹینشنلی جو ایمیریٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی ووٹر لیسٹ نہیں دیے خیر آپ ووٹر لیسٹ نہیں دیے تو آج کل سائنس ترقی کر لیے ہم جو ہے ایپ پہ سے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے لیکن آپ بتائیے کہ مجاریٹی آف دی ووٹر جو انیجوکیٹڈ ہے اگر تو انہیں کیسا ڈاؤنلوڈ کریں گا انہیں کیسا جائے کے انہیں اوڑ ڈالیں گا بتائیے تو یہ یہاں پر جو ہے بہت بڑا وائلیشن آف موڈل کوڈ آف کنڈک چل رہا ہے یہاں پر یا خود پرے میں آر او کا کیا ہے نہیں معلوم کہ آر او ساب بکے ہوئے ہے یا آر او ساب انیفیشنٹ ہے نہیں معلوم اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس کو بار بار فون کر کے ہم بول رہے ہیں ہر چیز کے واسطے ہم فون کر کے بولنا پڑ رہا اب آپ دیکھیں یہ پرسون جو ہے جعفر اسے میرا ڈیبل پورے میں گھر میں آٹھ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے سے اندر آکے رات کے دو بجے تک انہوں بیٹھے ہوئے ہم ہنڈرڈ ڈائل کر کے بول رہے ہیں ہم سب کر کے بول رہے ہیں پولیس والے آ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں یہ جو ایک کارپوریٹر کا ہاسپیٹل ہے طلاب کٹے میں وہ کارپوریٹر کے ہاسپیٹل میں پورے ہاسپیٹل کوئی جھنیاں لگا دیئے انہوں بینہ رہاں سے لگا دیئے کمپلنٹ ہو سی وی گل ہے پارا الیکشن کمیشن کا اس پہ بھی کمپلنٹ کرے تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو ایک تو لیڈیز گروپ پھر رہی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہو رہا دوسرا ووٹر سلپ سائی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی ای آر او بی ایل اوز لے کے جا کے ایم آئیم کے آفیس آوروں کو دے دیئے تو بی ایل اوز کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ای آر او جو الیکٹرال ریجسٹریشن آفیسر ڈی سی ہے انہیں غلط ریپورٹ دے رہا کہ نہیں صاف ہے الیکشن ہو رہا صحیح بات رہے ہیں ہمجد اللہ کا کمپلنٹ غلط ہے بھر رہا ہونے تو ای آر او کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اب آپ دیکھئے مستسل دس دن سے اے آئی ایم آئیم پارٹی کے جو بڑے گاڑیاں ہیں پچیس گاڑیاں پھر رہے ہیں پورے یا خود پورے ہیں میں یہ چمٹی شاہ میدان میں یہ لوگ لگ جا کے گاڑیاں تھیرائے تو وہ جو ان کا نمبر ہے نمبروں کے ساتھ میں کمپلنٹ کرا یہ کمپلنٹ کر کے میں پانچ دن ہوتا کوئی بھی گاڑی اگر ایک جھنڈا بھی لگا کے جاری ایک آٹو والا بھی جھنڈا لگا کے جارا تو اس کا نے جو ہے آرو سے پرمیشن رہنا پولیس سے پرمیشن رہنا ہوں یہ پچیس گاڑیاں یا خود پورے میں کیسا پھر رہی ہے بول کہ میں آرو کو کمپلنٹ کرا تو آرو ایسی ڈھیلی گفتگو کر رہی میں بولا جی وہ ایسی پی کو میں بات کرا جی میں ایسی پی کو ایسی پی کو پوچھے تو بول رہے ہیں کون سے ایری میں پھر رہا ہی ساب درہ بتاؤ آپ میرے کو میں ایکشن لیتا ہوں میں بولا آج صبح میں جو ہے کل رات میں یا خود پورا بڑا بزار پہ پندرہ بیس گاڑیاں تھیلے ہوئے تو ویڈیو بنا کے بھیجا میں رات میں ایک درد بجے رات کو آج جو ہے میں پدیاترہ کر رہا تھا رین مدار میں اس ساٹھی کالنی میں کم سے کم ایک بارہ گاڑیاں دیکھیں ہمارے کو اس کا ویڈیو بنا کے میں بھیجا ایسی پی سنتوش نگر کو آ رہو کو تو آخر یہ ہو رہا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا براہ نام تو الیکشن کمیشن بڑے بڑے باتیں کرتے ہم صفاف الیکشن کرا رہے ہیں ہم ایسا کرا رہے ہیں ہم ایسا کرا رہے ہیں آپ آ کے یا خود پورے میں دیکھئے ہر گورنمنٹ پراپرٹی پہ پتنگ لگی بھی ہے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور آپ کے روڈوں پہ روڈ پہ ایک بمبو گھٹ کے پتنگ لگا دے رہے ہیں تو پولیس والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں رات میں تو کوئی نائٹ ویگل نہیں ہے یا خود پورے میں الیکشن کمیشن جا کے یہ ہو گیا آ کے بلکل طور پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ الیکشنی مت کرا ہو ایسا ہے تو کس کو سیٹیفیکٹ دینا ہے ان کو سیٹیفیکٹ دے دو یہ ہم خاموش بیٹنے والے نہیں میں آج پھر آج چوبیس تاریخ ہے نا آج پھر میں کمپلینٹ کرا آج میں جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کمپلینٹ کرا ڈسٹرک الیکشن اتھاریٹی کو کمپلینٹ کرا آپ کے چیف الیکٹرال آفیسر تیلنگانے کو کمپلینٹ کرا تو ہم بارہ کمپلینٹ کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن خواب غفلت میں سو رہا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ جو اے سی پی سنتوش نگر نوڈل آفیسر ہے وہ بیچاروں کا تو رویہ ایسا ہے تھنڈی بات کر رہی کمپلینٹ کرے تو ٹھیک ہے میں بولتا ہوں میں کرتا ہوں ارے آپ نکل کے سیس کرو نا ساپ آپ ایک اے سی پی ہے آپ نوڈل آفیسر ہے آپ ایمیڈیٹ جوئیس پارٹ پہ پورے گاڑے آن سیس کرو لے کے دا کے کورٹ میں دالو گاڑےوں کو ڈرائیور کو اریسٹ کرو اندر گاڑی میں کون بیٹھے ہوئے پوروں کو اریسٹ کرو ایسا ہوتا خانون ایسا رہتا آپ پولیس بولے تو ایسی رہتی یہ نہیں ایسا بات کر رہے ہیں آپ کسی بات بتائیے آپ اگر آپ امجد اللہ خان کو مجبور کریں گے اگر الیکشن کمیشن ایکشن میں نہیں آئیں گا اور آپ کے اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر میں جو ہے یا تو ایسی پی سنتوش نگر کے آفیس پہ یا ریٹرننگ آفیسر کے آفیس پہ یا ڈسٹرک الیکشن ایتھاریٹی کے آفیس پہ یا پولیس کمیشن کئی نہ کئی میں دھرنا دوں گا بھوکر تال بڑھ جاؤں گا بیگن کا الیکشن جا کے میں وہاں پر دھرنا دیکھے بڑھ جاؤں گا میں خاموچ بٹنے والا نہیں ہوں اور میں للو پنجو نہیں ہوں میں ارے کو پورا خانون معلوم میں دو بار کا کارپوریٹر رہ چکا ہوں پانچ الیکشن میں لڑایا ہوں میرے والد کے ساتھ مامان اللہ خان صاحب کے دور سے میں کام کرتے آ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن جو ہے خانونت سخت ہونا اور صحیح فری این فیر الیکشن ورنہ اگر یہاں کیا دے یا خود پورے کہ حالات بگڑیں گے اس کا راز ذمہ دار ایسی پی سنتوش نگر رہیں گا اس کا راز ذمہ دار ریٹرننگ آفیسر رہیں گا اس کا راز ذمہ دار بلدیہ کمیشن ڈسٹک الیکشن ایتاریٹی رہیں گا اور پولیس ڈیپارٹمنٹ رہیں گا یار زندہ سبھت باقی